دنیا میں قبرستانوں کی کوئی کمی نہیں لیکن سندھ کے تاریخی قبرستان مکلی کی انفرادی شناختی ہے کہ اس میں پورے خطے کی تاریخ عبدی نین سو رہی ہے جس کے آہوش میں ایسی ہستیاں متفون ہیں جن کی یادیں ان کی خوبصورت اور تیل عزیب قبروں پر نخش ہیں اور تاریخ کی دھول بھی ان کے ان نقوش کو نہیں مٹا سکی مکلی کی قبرستان کی دوسری خاص بات قبروں کا تہذیبی حوالہ ہے جو اس شہر خموشان کو منظر حیات سے مٹنی نہیں دیتا مکلی کا یہ تاریخی قبرستان تقریباً نو سو بارہ اکڑ ارازی پر مشتمل ہے یہ قبرستان کراچی سے پچپن کلومیٹر جنوب مشرق میں دریائے سندھ کے ڈیلٹا پر تین میل کے اندر واقع ہے تاریخ کے اوراق میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع اس قبرستان کا ذکر سن تیرہ سو اکیاسی سے ملتا ہے مکلی قبرستان کو انیس سو اکیاسی میں یونیسیف کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر دیا گیا ہے یہ چودویں صدی سے سترویں صدی تک کے حکمرانوں کی چار سو سال سے زائد شاندار تاریخ پر مستمل ہے جس میں واقع تقریباً پانچ لاکھ قبریں اور مقبریں اس مقام کو دنیا بھر میں عظیم ترین قبرستان بناتے ہیں اس قبرستان میں مختلف اقسام کی قبریں اور مقبریں انصوری کا شاندار نمونہ پیش کرتے ہیں اس مقام پر بادشاہوں، گورنروں، اولیاء، دانشفروں، فلسفیوں اور رانیوں کی قبریں موجود ہیں یہ تاریخی مقام اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر کیا ہوا ہے قبریں اور مقبریں مختلف ادوار جیسے سما، ارغون، ترخان اور مغروں سے تعلق رکھتے ہیں اور چودویں صدی سے سترویں صدی تک کے مختلف خاندانوں کی نمائندگی کرتے ہیں یہ تعمیری ڈیزائن اور فن خطاتی میں مہارت کی آلہ مثال ہیں یہ مکمل کامپلیکس پاکستان میں فن اور خطاتی کے میدان میں سب سے پڑی فن کارانہ یادگار اور اساسے کے طور پر جانا جاتا ہے پاکستان کا تاریخی مقام مکلی قبرستان برسوں سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اندرون اور پیرون ملک سے تاریخی مقامات میں دلچسپی رکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس تاریخی قبرستان پر ریسرچ کر کے ماضی کی ایک بڑی بوجھ میں مصروف ہے مکلی قبرستان کی وجہ سے یہاں کے رہائشیوں کے معاشی مسائل سیاہوں کی صورت میں حل ہوتے رہتے ہیں